موسیقی اسلام علیکم پاکستان ڈیفنس آن آلسلس میں خوش حامدید اور اس ویڈیو میں پاکستان ایئر فورس نے کل جو کامیابے کے ساتھ ایک نزار ٹیسٹ کیا ہے اس کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے اور اس کو ایڈنٹیفائر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لاؤ پاکستان اور ٹرکی کے ترمیان کی اب بلوک فور کے حوالے سے بات چیز جاری ہے تو اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے اس کے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے اور لاسلسلس 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے کافی انفرمیشن اب نکل کے سامنے آ رہی ہے تو وہ انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو کل تقریب ان چیز سے سات بجے قریب پاکستان ایئر فورس کی ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے لانگ رنجز امنیشن کی ٹکنولوجی حاصل کی ہے امنیشن اس لئے کہ کیونکہ ابھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ میزائل ہے یا ریکے گائیڈیڈ بوم یعنی رینج ایکسٹینشن کیٹ گائیڈیڈ بوم حالکہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس کو میزائل ہی بتا رہا ہے یا سپائس ٹو تھاؤزنڈ ہے پھر جو بھی ہے اس پر ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ابھی تک کسی کو نہیں بتا گیا کیا ہے اور ابھی سب کے سب رومرز ہی چڑھ رہی ہیں تو اس میں شروعات میں جو سب سے زیادہ کریڈیبل نیوز لگ رہی تھی وہ یہ کہ یہ راڈ کا امپورپ ورشن ہے جس میں زیادہ ڈسٹنس اور وارہیڈ لے کے جانے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ ایک ایئر لانچ کروز میزائل ہے تو ایسا بہت حد تک ممکن ہے کہ اگر کسی نئے میزائل کا تجربہ نہیں کیا تو وہ راڈ کا امپورپ ورشن ہی ہے خیر آپ نے راڈ کو دیکھا ہے تو اب اس ویڈیو کو ہم سلو موشن میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں خیر یہ پیل 15 بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے اور یہ ایئر ٹو گرانڈ میزائل کے طور پر بتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کے امپیکٹ بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے مطلب کہ ایک اچھی اماؤن میں وارہیڈ لے کے جانے کی کیپیویلٹی رکھتا ہے تو کیا یہ میزائل تکبیر گائیڈڈ بوم ہے میری خیال سے نہیں تکبیر جو ہے وہ ایک سمارٹ بوم ہے جو کہ پاکستان نے کافی پہلے ٹیسٹ کر لیا تھا کیا پاکستان اس کو مزید امپروف کر کے ایک لانگ رینج ویپن بنا سکتا ہے یس لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پرپیس کے لیے بنایا گیا تھا یا وہ اس پرپیس کے لیے پاکستان اس کو استعمال کرے گا یہاں پہ جو دوسرا گلائیڈ بوم ہے جو کہ تصویر سے بھی تھوڑا سا ملتا ہے وہ ایک sleep هاہیڈ بوم ہے ٹینل رابٹر جو کہ ساؤدھ افریقا کے آئیڈ بوم ہے اس کی طرح پہ پاکستانی یہ ورشن ہے اس ٹو جو ہے وہ captain 1 کی طرح پہ بنایا گیا ہے اور ایک ٹو جو ہے وہ captain 2 کی طرح پہ бنایا ہے اور اب جو ہے Captain 3 کی طرح پہ بنایا ہے تو ممکن ہے کہ یہ کسی قسم کا H6 ہو جو کہ captain 3 کی طرح پہ بنایا ہے اور یہ چیز transfer بھی لگتی ہے لیکن پھر جو نیو سے اس میں مشعل کا ذکر ہوا ہے اور جو impact produce ہوا تھا وہ کسی کی سم سے بھی H4 کا ہمیں نہیں expect کیا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ H6 bomb ہے تو اس پہ بہت محنت کی گئی ہے اور بظاہر اس میں FAA یعنی Fuel Air Explosion کی تکنولوجی استعمال کی گئی ہے پہرحال یہ صرف assumptions اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ وقت آنے پہ ہی پتا لگے گی اس میں جو ایک اور فقر کی بات ہے وہ یہ کہ JF-17 سے اس کو fire کیا گیا تھا H2 اور H4 light bomb جو ہیں وہ بظاہر JF-17 کے ساتھ attachable نہیں ہیں تو یہ ہمارے scientists اور engineers کے سر ہے کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ impact والا ایک bomb یا slash missile بنایا ہے جو کہ JF-17 کی abilities میں مزید اضافہ کرتا ہے اور ہماری فقر ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے JF-17 کے حوالے سے recent وقتوں میں پاکستان کو بہت کامیابی دیکھنے کو ملی ہے اور اللہ تعالی سے JF-17 کو پاکستان کو آگے بڑھا ہے تو اس کے حوالے سے ایک بھری defense website نے کچھ future speculations لکھی ہیں basically اس article میں پاکستان اور ٹرکی کی future defense collaboration کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی گئی ہیں جس میں اس possibility کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ٹرکی جو ہیں وہ JF-17 thunder کے block 4 پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو چینہ کے ساتھ جو ہے JF-17 thunder پہ ہمارا سے block 3 تک کا ہی plan تھا یہ پورا project جو تھا وہ تین blocks میں split کیا گیا تھا اور ٹرکی کو بھی اپنے fleet میں replacing کی ضرورت ہے TFX پہ کام جاری ہے لیکن suppose کہ اگر وہ 5 سے 10 سال میں اسے complete بھی کر لیتے ہیں تو وہ سارے جہاز جو ہیں وہ TFX سے replace نہیں کر سکتے اس لئے ان کو ایک اور جہاز کی کم از کم ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ پچھلے کچھ دن میں پاکستان کے JF-17 thunder نے ایک سکوئی SU-30 MKR اور ایک مک 21 کو گرایا ہے جس سے اس کے انٹرسٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو تھوٹ وائز یہ ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اس میں اگر کچھ non-physical یا intangible restraints کو دیکھیں کوئی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے پاس JF-17 thunder کی 60% تک authority ہے اور چائنا کے پاس اس کے 40% تک prides ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چائنا کی اس میں بہت بڑی authority ہے اور چائنا اور ٹرکی کے دن میں کچھ tensions بھی موجود ہیں تو اگر ایسا ممگن ہوتا ہے تو چائنا کی presence بھی اس میں شامل ہوگی دوسری چیز ہے وہ اس کے airframe کی limitations ہیں میرے خیال میں JF-17 کی ایک maximum airframe limit ہے اور block 3 تک جو ہے وہ اسے maximum push کیا جائے گا تو اگر block 4 بنانے پہ آتے ہیں تو ترکی چونکہ products بناتا ہے یا western سے زیادہ equipments حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے airframe میں changes کرنے پڑ سکتے ہیں چونکہ 2020 یا 2025 کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ایک 4.5 generation کے jet کو دھیان میں رکھتے ہوئے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ future جہا ہے وہ 5th generation jets کی جانب جا رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے تو یہ کوئی حل نہیں ہے صرف میرا opinion ہے جس کے مطابق کہ اس وقت 5th generation jet کے حوالے سے 3 projects پہ پاکستان ایک طرح سے linked ہے ایک ہمارا project اظم ہے دوسرا تلکی کا tfx ہے اور چائنا کا جہاں شینیاں کے fc31 ہے وہ اس کا تیسرا project ہے میرے خواہ سے بجائے کے block 4 پہ آپ کام کریں آپ project اظم پہ کام کر سکتے ہیں تلکی کے بہت سا سسٹمز ہیں جو کہ اس پہ apply کیا جا سکتے ہیں اور tfx سے ساتھ project اظم ایک اچھا پارٹنر ہوگا کیونکہ f35 lightning کی طرح project اظم جو ہے وہ ایک single engine jet ہے جو کہ cost کے لحاظ سے maintenance کے لحاظ سے ترکی کے لئے زیادہ suitable ہوگا یہ تمام چیزیں ڈیپ جانے پہ complex ہو جاتی ہیں کیونکہ engine کی حوال سے پاکستان شاہر ایک heavy engine کو استعمال کرنا چاہے جس میں saturn کے al41 ہو سکتا ہے f135 استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ f35 lightning میں ابھی استعمال ہوتا ہے یا ws15 یا ws19 وہ ایک option ہو سکتی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ترکی اور پاکستان مستقبل میں کیسے defense collaboration کرتے ہیں اور فیوچر میں پاکستان اور ترکی کے relation ہے وہ defense کی صورتحال میں کیسے shape up ہوتے ہیں اور آگے جا کے ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے 23 مارچ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے لئے promotional video بھی DJI SPR کی جانب سے launch کر دی گئی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان تو اس پٹیکلر 23 مارچ میں کافی anticipated چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں فلیشیا کے پرائی منسٹر ڈاکٹر مہاتر محمد بھی اس میں شرکت کریں گے جو کہ ہمارے لئے بہت عزاز اور فخر کا باعث ہے اس کے علاوہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرکی کے صدر بھی اس ٹائم کے اندر پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن اب ایسا تقریباً کنفرم ہو گیا ہے کہ کم از کم وہ اس ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے آنے والے کچھ مہینہ میں وہ شاید پاکستان آئے تو جو گیسٹ آ رہے ہیں ان میں آزربائیجان، بہرین، چائنا، سرلنکا، ٹرکی، سعودی عرب کے کنٹینجنز جو ہیں وہ آئیں گے آزربائیجان کے دیفنس منسٹر آئیں گے بہرین کے چیف آرمی سٹاف اور امان کے کچھ گورنمنٹ اوفیشل جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اب پرفارمنس پر آ جاتے ہیں تو اس میں ٹرکی کی جو سولو ٹرک ٹیم ہے وہ اس میں پرفارم کرے گی چائنا کی بائی جسے آگسٹ فرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ آکروبائٹیکس کی ٹیم ہے وہ پہلی با پرفارم کرے گی مطلب کہ چائنا کے جی ٹین موجود ہوں گے جو کہ شاید سی ویریانٹ ہیں اور ٹرکی کے ایف سکسٹین موجود ہوں گے اس کے علاوہ سعودیہ کی ایف ٹیم کی شدیت بھی اس میں پاسیبل ہے جس میں وہ اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے یا اپنے سکلز کو شو کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کے اپنے فائٹر جیٹس تو لازمی ہوں گے چونکہ اے سی ایم یعنی ایٹ سی مارچل جو ہیں وہ ایف سکسٹین کو پریٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا ہمارے جی ایف سیونٹین کے بیچز کو ہمارے جو ہیروز ریسنٹ ہسٹری میں بنے ہیں سکوارڈ لیڈرن حسن سدیکی اور وین کمانڈر نمان خان کیا وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بیچز کو لیڈ کریں گے یا نہیں بہرالی پاکستان کے لئے ایک تاریخی دن ہے اور اس میں ہمیں اپنے دوست میں مالک اور اپنے ہیرو کو اور اپنے ہیروز کو جتنے ایسن طریقے سے ہو پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ تمام کام بخیر و آفیت گزر جائیں اور پاکستان اپنی ترقی کی منزلوں کو آگے بڑھ کے حاصل کریں پاکستان زندہ بات تو آج کے لئے اتنا ہی لائک دیس ویڈیو سبسکرائب اور اگر آپ کی کوئی فیڈبیک ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیے تب تک کے لئے پیس ہاؤ پاکستان زندہ بات